ایک ساتھی نے سنایا کہ ایک جماعت تبلیغی سفر میں نکلی تو انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا تھا ٹرین کے ذریعے جماعت والے اسٹیشن پر رکے گاڑی کھڑی ہو گئی مشورے سے نماز کی جماعت کھڑی کی ساتھیوں نے سلام پھیرا اور ٹرین میں سوار ہو گئے اس جماعت میں ایک ساتھی کبیر خان بھی تھا وہ نماز کے بعد سنتیں پڑھنے میں لگ گیا اور ٹرین چل پڑی جب سلام پھیرا اور سامان اٹھایا تو ٹرین آگے جا رہی تھی یہ پیچھے بھاگا لیکن ٹرین کی آخری بھوگی دور ہوتی جا رہی تھی اب اس نے کھڑے کھڑے اللہ سے مانگا کہ اے اللہ ہم تیرے راستے میں نکلے ہیں تو مجھے اپنے ساتھیوں سے ملا دے اسی کبیر خان نے بتایا کہ پیچھے سے مجھے محسوس ہوا کہ ایک ہاتھ کسی نے میری کمر پر مارا اور میں سیدھا اڑتے ہوئے ٹرین کی آخری بھوگی میں جا گیرا اب میں اس بھوگی میں جیسے ہی گیرا بھوگی میں موجود مسافر چیخیں مارنے لگے کہ بھوگی میں جن آگیا یہ کہتے ہوئے لوگ بھاگ اٹھے اور پوری بھوگی خالی کر دی اور بھوگی کے باہر اچھا خاص مجمع جمع ہو گیا لوگ مجھے دور سے خوف زدہ ہو کر دیکھنے لگے ادھر ٹرین میں سوار ہماری جماعت والے پریشان تھے کہ کبیر خان کہاں چلے گئے تو ہمارے امیر صاحب ٹرین کی بھوگیوں میں چلتے چلتے ڈھوٹتے ہوئے اس بھوگی میں آئے جس میں میں سوار تھا لوگوں کا جب رش دیکھا تو لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک جن ابھی ابھی اڑ کر آیا ہے تو امیر صاحب نے جب مجھے دیکھا تو مجھ سے پہلے خیریت معلوم کی میں نے صورتحال بتائی تو امیر صاحب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہماری جماعت کے ساتھی ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے لیکن لوگوں نے یقین ہی نہیں کیا کہ یہ انسان ہے آخر سفر پورا کر کے یہ جماعت مرکز پہنچی اور اپنی کارگزاری سنائی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ